ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صددہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو زلیل اور رسوہ کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کی یقین کو کمزور کیا جائے اور اس مسلمان سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹی بنوائی اور اسے تاقید کی کہ ایسی انگوٹی بنائے کہ اس جیسی انگوٹی پہلے کسی نے نہ بنائی ہو سنار نے انگوٹی تو بنا دی وہ یہودی انگوٹی لے کر مسلمان کے پاس آیا حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنی وہی دعوت دورائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جرود شریف پھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل میں کہا کہ اب تم بہت ہو گئی بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں میری ایک قیمتی انگوٹی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں واپسے پر آپ سے وہ انگوٹی واپس لے لوں گا مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر ہو کر انگوٹی میرے پاس چھوڑا ہے یہودی نے وہ انگوٹی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹی کہاں رکھی ہے رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کھوڑا اور بلاخر انگوٹی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ یہودی سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹی پھینک گئی وہ یہودی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب وہ واپس آئے گا اور مسلمان سے اپنی انگوٹی واپس مانگے گا اور مسلمان وہ انگوٹی اسے واپس نہیں دے سکے گا تب وہ یہودی اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخے گا اور ہر جگہ اسے بدنام کرے گا وہ مسلمان جب تک اپنی رسوائی دیکھے گا تو اسے اتنا خیال ہوگا کہ دروش شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان یہودی کو کیا پتا تھا کہ دروش شریف کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اگلے دن واپس آ گیا سیتھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹی طلب کی مسلمان نے کہا آپ اتنا خیال سے بیٹھیں آج دروش شریف کی ملکت سے محصوبہ دعا کر کے شکار کے لئے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچلی ہاتھ لگ گئی آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچلی کھا کر جائے گا پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے دیکھا کہ مچلی کے پیٹھ سے سونے کی انگوٹی نکلی ہے اور یہ بلکل ویسی ہے جیسی اس مسلمان نے اپنی یہودی پڑوسی کی امانت کے طور پر رکھا تھا وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کے انگوٹی رکھی تھی انگوٹی تو وہاں موجود نہیں تھی وہ مچلی کے پیٹھ والی انگوٹی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروچری بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے پھر اس نے وہ انگوٹی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کھاپنے لگے اس نے کہا یہ انگوٹی کہاں سے ملی مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی وہاں تو نہیں ملی مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروچ بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے یہودی تھوڑی دیر کامتا رہا پھر بلک بلک کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا مجھے غسل کی جگہ دے دیں غسل کر کے آیا اور فوراں کلمہ دیبا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالت سمبلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی تب اس نو مسلم نے سارک کے ساتھ سنا دیا مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے ایک آخری بات عرض کرتا چلو کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو کال واقعہ سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کریں تو مطالعہ کے بعد یا سننے اور دیکھنے کے بعد تھوڑی سی ذہمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کر لیا کریں یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا وہ مشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر آپ کے الفاظ آپ کی ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سب کموز ثابت ہو سکتی ہے سننے اور دیکھنے کے بعد تھوڑی سی ذہمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کر لیا کریں